ماملہ پاکستان کی عدلیہ کی کریڈیبلٹی اور عزت پہ اٹھا ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں اٹھا آسمان جہنگیر صاحبہ کی پریس کانفرنس ہوئی کی تازیت میں ریفرنس کانفرنس تھی وہاں سے اس معاملے کو مزید ہوا ملی جب بڑے بڑے سپیکرز نے آ کر موزز ججز چیف جسٹس سمیت ان کے سامنے یہ کہا کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد نہیں ہے اور بھی بڑا کچھ ایسا کہا جو شاید میں نہ کہا ہے پہا ہوں یہاں پہ لیکن کہا گیا البتہ وہاں پہ اور سوشل میڈیا کے ثروت سب نے اس کو دیکھا اور سنا اس کے بعد ہی ساکر بنصار صاحب کی ایک مبینہ آڈیو آگئی جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر ان سے منصوب کیا جا رہا ہے ان کی آواز سنوائی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو تو جیل جانا ہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو پاور میں لانا ہے اگرچہ ساکر بنصار صاحب نے اس کی تردید کی ہے اور حکومت کے ایک پرائیوٹ آہ حکومت آہ کے ساتھ جو چینل سمجھا جا رہا ہے آج کل آہ پرائیوٹ آہ آپ اس کو نیم سرکاری چینل کہہ سکتے اس نے جو ہے وہ پوری ایک کوشش کی ہے دکھانے کی کہ کہاں سے ساکر بنصار کی وائس بائٹس کو لیا گیا اور اس کے اندر جوڑا گیا لیکن جو وہ دو چیزیں نہیں دکھا سکے وہ یہ دو جملے ہیں جس میں ساکر بنصار صاحب سے بنصوب مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو جیل جانا پڑے گا اور عمران خان صاحب کو پاور پر لانا پڑے گا آج میرے ساتھ پروید مشرف صاحب کے ایک بڑا اہم انٹریو تھا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ عدلیہ کی سیکنٹیٹی پر سوال اٹھا ہے میں نے اسے سوال پوچھا بہت بڑی خبر تھی اس سال کی مشرف صاحب اکثری مجھے پیار پیار میں جواب دیتے تھے بریکنگ نیوز ہی دے جا کرتے تھے تو اس وقت بھی بہت بڑی خبر تھی تو یہ آج کا معاملہ نہیں دالتی ساکھ پہ پروید مشرف صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ باہر کس طرح گئے اور اس وقت دبائی میں تھے وہ تو وہ بھی آپ ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا اس ساکھ کوئدازہ ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے بڑا سیریس معاملہ ہے اور اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ عدلیہ کو خود ان چیزوں کا اس خود نوٹس لے کر ان پہ انکوائری کر کر اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے ورنہ ازادی عدلیہ کے اوپر سے لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ جائے گا اس میں نو ڈاؤٹ ایک میلہ فائدہ کمپین بھی ہو سکتی ہے نون لیگ کی طرف سے لیکن اس کو دیکھنا کہ یہ کمپین ہے یا سچائی ہے یہ اگرین چیف جسر صاحب کا کام ہے پرید مشرف صاحب نے کیا کہا جنرل اٹائیڈ عبدالقادر بلوچ کا کہنا ہے کہ پرید مشرف کے معاملے پر فوج کے ادارے کو تشویش تھی اور جنرل راہیل شریف صاحب نے آپ کو بچایا would you agree to that well انہوں نے help ضرور کیا I am absolutely clear and grateful وہ ہمیشہ مطلب ایک میں ان کا باس رہا ہوا ہوں اور میں بھی آرمی چیف رہا ہوں he helped out کیونکہ politicized cases ہیں politicized مجھے ای سی ایل پہ ڈالبائی political issue بنایا ہے سر یہ لوگ ضرور جانا چاہتے ہوں گے مشرف صاحب sorry میں آپ قطعہ کلامی کر رہا ہوں کہ یہ جواب کہتے نہیں help you out وہ کس طرح کیونکہ ایک معاملہ کوٹ میں چل رہا ہے حکومت آپ کے خلاف ہوئی بھی تھی تو وہ کس طرح help out ہوتا ہے پھر آدمی چیف کی طرف سے نہیں کوٹس کو influence کرنا کوٹس اور گورن دیکھیں یہ کوٹس جو unfortunately یہ کہنا پڑتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے ہماری judiciary مجھے امید ہے کہ یہ کوئی عدل اور انصاف کی طرف آ جائیں یہ کوٹس behind the scene pressure میں کام کر رہے ہوتے ہیں decision دے رہے ہوتے ہیں اب behind the scene وہ pressure جو ہے اس کو release کرنے میں ان سے ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا رول تھا اور اس کی وجہ سے کوٹس نے ججمنٹ نہیں ججز نہیں گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ نے پھر جس کے اوپر pressure ڈال رہے تھے جو کوٹس کے اوپر وہ انہوں نے remove کیا تو انہوں نے مجھے allow کر دیا کہ جی treatment کے لیے باہر جائیں اچھے سر یہ بڑی انٹرسک بات ہے that is how manipulation ہوتا ہے جی کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ دباؤ نہ ڈالیں ججز کے اوپر ججز نے ازاد دانا فیصلہ دے دیا اس وحی سے گورنمنٹ دباؤ ڈالنا چھوڑ دیا اور آپ چلے کے باہر تو وہی مشرف صاحب کے بقول تو ججز میں ہمیشہ دباؤ ڈالتا رہا علی احمد کر صاحب نے سینسر کر کے چلا رہا ہوں کیا کہا آسمان جہانگیر صاحبہ کے فورم میں وہ بھی دست سننے ہیں کونسی جوڑیسری موجود ہے وہ جو ہمارے سامنے ہیں وہ جس میں ہم پیش ہوتے ہیں وہ عدالت میں وہ جوڑیسری جس میں سنکھتے ہیں لاکھوں نو صبح آٹھ مجھے سے ڈائی مجھے تک انساس کے لیے اپنی دادرسی کے لیے موجود ہوتے ہیں جب وہ ڈائی مجھے واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اپنے سینے پہ اپنے روحوں کے اوپر ایک زخم لے کر جاتے ہیں یہ جوڑیسری انٹرنیشنل جو آپ ریچے کی جو نمبر ہیں اس میں ایک سو تیس میں ایک سو چھبیس نمبر چھبیس ایک سو چھبیس نمبر پہ بھی جو جوڑیسری ہے اس پر ہم کیا لوگوں کو میسیج دیں رہے ہیں بہت وارم ویلکم جی علی احمد کرت صاحب لیفٹر جنرل جوڑ آپ کا درد اس درد سے ملتا ہے جو مشرف صاحب نے مجھے انٹریو دیتے ہوئے بتایا حالانکہ آپ کی جیدوجہد مشرف صاحب کی خلاف تھی اور میں آپ کی جیدوجہد کے ساتھ خلاف تھا کیونکہ بھی یہ لگتا تھا اس طرح جب افتغار چودری صاحب کو آپ بحال کریں گے تو اس طرح ازاد عدلیہ ہولے والے لگے بہرحال یہ ٹائم بحث کا نہیں ہے آپ کو جو درد ہوا عوام کے مسائل کے علاوہ مجھے بتائیے اور موجودہ کانٹیکس میں ساکیب نصار صاحب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے تو آپ نے کوئی ایسی بات دیکھ ان پر آپ کوئی شاکری نہیں ہے کیونکہ اسی وقت اسی پیرا ہے اسی ٹائم فریم میں وہ آڈیو آئی ہے جس نے نون لیگ کو اب یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جناب ہمارے تو لیڈر جو تھے وہ تھئی معصوم یہ تو جرشری نے مل کر عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیں باہر کیا گرفتار کیا کورت صاحب ساری زندگی بکلا اور ججز کے درمیان ہم کوشش کرتے رہے ہیں الفو کی ہماری بڑی مشہور و معروف مکلا کی طریق تھی ہم اس میں باقیدہ گئے حامد خان صاحب تھے باقی ہم سارے ساتھی گئے ہم نے ججز کو کہا کہ جناب آپ یہ الفو کے معاملے میں یا دوسرے معاملے میں آپ جو بلا وجہ آوٹ آف دی کانسٹویشن آوٹ آف دی لا آپ جو جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پرہ مہربانی آپ نے اوت لیا ہے آپ ان کو آئین سے اٹھ کے کانون سے اٹھ کے آپ ان کو سپورٹ نہیں کرے تو یہی ججز آیوان ہمیں کہتے تھے کہ سارے کروڑوں نہیں بیس کروڑ عوام کی جو جنگ ہے وہ آپ ہم چند ججز کے کندوں پہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے تھے کہ آپ نے اوت لیا ہے تو دیکھیں بات یہ ہمیں افسوس ہوتی ہے جی ان ججز کے لیے اور ان عدالتوں کے لیے مجھے یقیناً میں کہتا ہوں کہ وہ میں نے ابھی ابھی کہا بھی کہ جب مجھ سے کارسپانڈنس نے پوچھا کہ جناب کے ایکسپرٹ کی اوپی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق آپ کی جو رشیہ ایک سو چھبیس پہ آئی ہوئی ہے ایک سو تیس میں سے تو میں نے کہا اس وہ پاکستانی تھے جنرلس تو میں نے کہا آپ اس پہ خوش نہیں ہیں کہ ہم چار لنبن تھے تو مجھے دھوک ہوتا ہے کوئی یہ خوشی کی بات نہیں ہے تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے ابھی آپ نے جنرل پربیز مشرد صاحب کا جو ہے آپ نے آپ کے سامنے ہمارے آپ کے سامنے پہلے بھی آپ نے یہ کلپ سنوائی تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو مضبوط ہونا چاہیے آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کے سامنے جو رٹ کی پاور ہے جو رٹ کی پاور ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی آج اگر عدالتوں نے اپنے رٹ کی پاور کی اہمیت کو کم کیا ہے آج اب عدالتوں کی ایسیت اور تقدس کو اگر انہوں نے ڈی گریٹ کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے خود جو رٹ کی پاور ہے اس کی اہمیت کو انہوں نے خود گھٹا ہے تو آج بھی اب بھی وقت ہے ایون اگر ہم لوگ اگر ایک سو چھبیس کے بھی اگر اس پہ ہیں اب بھی وقت ہے مجھے خوشی نہیں ہوتی جب میں قابل اعترام ججز کے سامنے میں بات کرتا ہوں یا جب ہم بات کرتے ہیں جس علیہ سے بھی آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں ججز کو ہماری عدلیہ کو اس کی جو تقدس ہے اس کو اوپر آنا چاہیے مگر آپ میں پھر دوسری بات ہے کہ جسیس منیر کے فیصلے پہ مہمومن کہتا ہوں بہت دفعہ میں نے کہا ہے اگر اس وقت کسی ہمارے بار اسیشن کا غالباً او زمانے میں بار اسیشن شاید اس وقت تک نہیں تھی بار اسیشن اگر بار کونسل کا نمائندہ کھڑا ہو کر اگر جسیس موریل کے سامنے یہ کہہ دیتا کہ آپ کی جو ججمنٹ ہے یہ غلط ہے میں اس کو نہیں منتا آج پاکستان کی تاریخ بدلی ہوئی تھی تو اس لحاظ سے ہمارا فرض بنتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جان ججمنٹ میں کوئی نہ کوئی ہمیں تھوڑا سا بھی محلہ فیڈے نظر آئے تھوڑا سا پریشر نظر آئے تو ہم کو اس کی اوپر تنکیش کرنے چاہیے کرنے سے عدلیہ کا تقدس اس وہ پامال ہو رہا ہے اور آپ کا نام لے کے سپیشلی کارڈوں نے کہا کہ مجھے آج تک میرے بینچ کو کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا سپریم کورٹ کسی بینچ کو کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا ہائی کورٹس کو کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا تو سر آپ نے ان کی بات سن کے what's your response to that because آپ نے تو کہہ دیا کہ عدلیہ ازاد ہی نہیں اور چیز جیسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے لیکن انہوں نے جو رسپانس دیا اس پاپ کو رسپانس کیا ہے کامران شاہد صاحب جی ہے وہ کانفرنس کروڑوں لوگوں نے دیکھی اور سنی ہے جی جی میں مجھے یہاں پھر خوشی نہیں ہوتی ریکھیں ہمارے عمرویل چیف جسیس ہے سارے جیس کا میں احترام کرتا ہوں خدا گواہ کہ میں احترام کرتا ہوں اس وقت بھی جائے چیف صاحب جب تقریر کر کے جب جانے لگے ہم لوگ گلے ملے اور میں مسکراتا ہوا ملا ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کروڑوں لوگوں کے اس پروگرام اس پروگرام کو دیکھنے کے باوجود لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ علی احمد نے جو کچھ کا وہ صحیح ہے اور یہ جو ساکر بسار صاحب کی مبینہ آڈیو آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس لیول پہ اس ٹیچور پہ جو چیف جسیس رہے ہوں وہ یہ کبھی ایسی حرکت سوچ بھی سکتے ہیں دیکھیں کمران صاحب جی میرے یہ کچھی ہے بری عادت ہے میں اس وقت بات کرتا ہوں جو آدمی سامنے اور جواب دینے کی آپ کے سامنے بیٹھے میں تھے ویسے وہ اس وقت اچھا جواب دینے کی ایسی دکھتا ہوں میرے سامنے نہیں میرے سامنے ساکب نصار صاحب بیٹھے تھے اور تقریر کرنے کے باوجود بھی میں جب سپیچ کرتا ہوں تو یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں ایک لفظ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ریدم میں آ رہی ہوتی ہے میرے ذہن میں تھا مگر میں نے کہا نہیں چونکہ ساکب نصار صاحب بیٹھے ہوئے سامنے اور وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے لہٰذا میں نے ان کا ذکر جان بوجھ کے نہیں کیا حالانکہ حقیقتا میں میں جانتا ہوں ساکب نصار صاحب کو میں بھی جانتا ہوں سارا پاکستان جانتا ہے یہ ویڈیو ممکن ہے میں غلط ہو سکتا ہوں قطن صحیح نہیں ہو سکتا ہوں مگر جس طرح انہوں نے اپنا ٹینور گزارا یہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بلکل صحیح ہے اور ان کے حوالے سے اچھا آپ کی یہ کہتی ہے بڑی بات آپ نے کہہ دی جی بھٹی صاحب what's your take on it عدالتوں کو بھائی آج بھی کون pressurize کر رہا ہے کون مضبوط ہوتا دیکھ رہا نہیں چاہ رہا عمران خان صاحب تو ازادی عدلیہ کی تحریک میں شامل تھے جیل بھی سنا گئے ہیں ایک دو تین چار دن کے لیے ہوا کیا بھٹی صاحب خواب کس طرح پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دو تین چار دنوں کے لیے نہیں وہ مکمل اور آٹھ دنوں کے لیے جیل گئے تھے جس کا وہ جب تذکرہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے عمر بھر جیل گئے اللہ نہ کرے کوئی اور جیل جائے یا کوئی بھی جیل جائے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنی عدلیہ سے قائط رام ہے میں اپنی عدلیہ کے ساتھ ہوں لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے جب دورہ نظام ہوتا ہے دورہ نظام اور یعنی امیر کے لیے اور طاقتور کے لیے پیسے والے کے لیے یہ عدالتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور غریب کے لیے یہ عدالتیں کچھ اور ہوتی ہیں غریب رول جاتا ہے دادے کا مقدمہ پوتا اور پوتے کا مقدمہ آگے اور تھانے کچھریوں میں پیشی خانوں میں جیلوں میں حوالاتوں میں چھتر 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 پڑھ رہے ہیں اور امیر کے لیے پاہ پچاس روپے کے سٹام پیپر پر بھائی کی گرنٹی پر نواز شریف بار گھر کے چھٹی والے دن گھر کے بیسمنٹ میں حمزہ شہباز کو انصاف اور 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 کے سب مریم نواز کو نیب نے گرفتار کرنا ہے تو دس دن پہلے بتائے اور اگر صبح درخواست زمانت اور دوپیر کو زمانت فل دے سماعتیں ہوتی ہیں عدالتیں گرنٹیاں مانگتی ہیں اور یہ جو سپریم کورٹ بار نے تقریب رچائی تھی جس میں آسمہ جانگیر اللہ ان کی مقفرت کرے مقشش فرمائے ان کی ہاں ان کی جو ان کی ان کی جھنڈے تلے سیولین بالا دستی جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی پر چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس ایبان آئی کورٹس کے معزز وقلہ میرے بھائی اور قابل اترام اور مجھے بڑے پیارے علی احمد کرد صاحب بھی موجود اور سارے موجود اسی فنکشن پہ سپریم کورٹ بار جس کی میز بانت تھی ایک اشتہاری اور مجرم بھی تقریر کرتا ہے غلط فیصلہ ہوا ہوگا مان لیتے ہیں چند لمحوں کے لیے کہ نواز شیف صاحب کو غلط سزائیں دیئے لیکن سزا تو ہوئی ہوئی ہے نا بھائی اشتہاری تو ہے نا بھائی مفرور تو ہے نا بھائی مجرم تو ہے نا بھائی تو وہ تقریر فرماتے ہیں اور بھاشن دیتے ہیں کس کا آئین کا بالہ دستی کا جمہوریت کی بالہ دستی کا قانون کا یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی وہ تو کہہ رہے میں وکٹم ہوں یار بٹی صاحب وہ کہہ رہے میں وکٹم ہوں مجھے نجائز طریقے دکالا گیا ہے ساکر نصار صاحب کی آوڈیو مبیرہ طور پر خدا کے لیے خدا کے لیے سار سار اس طرف بھی آتا ہوں خدا کے لیے انہی عدالتوں نے بھیجا تھا نا ان کو جی جی انہی عدالتوں نے زمانت دی تھی نا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ میں جب ایون فیلڈ کا اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا کیپٹن صفدر صاحب کو مریم نواز صاحبہ کو نواز شیف صاحب کو تو سپریم کورٹ میں جب نیب گیا تو پانچ اترازات لگائے کہ آپ یہ تو اپنے زمانتیں غلط دے دی سر ڈیٹیلز میں جائے بغیر آگے چلتے ہیں کسی نہیں کیے اچھا آگے سنیے آگے سنیے نمبر ور نمبر ور آگے سنیے آگے سنیے ڈیٹیل میں نہ جائیں ڈیٹیل میں جانے کے بڑے دکھ ہیں یہی تو دکھ ہیں کہ ہم دھنیا چور ایک سال اندر مرگی چور کی سپریم کورٹ میں زمانت نہ ہو پان والا پانچ دن کے لیے اندر ہو اور چھے سال وہ اندر ہی رہے کیونکہ اس کی پیئرنگ نہیں ہو پاتی اور ان کو اتنا انصاب ملتا ہے یہ ہے مجھے اپنے عدلیہ سے دکھ نمبر ٹو آ جائیں یا ساکو نسار کی آڈیو ہو یہ مسلم لیگ نون کی سروائیول کے مسئلے ہیں تینوں یہ میڈیا میڈیا کیوں کھیلتی ہے یہ کیوں نہیں جاتی یہ تینوں چیزیں اٹھائے اٹھا کے سپریم کورٹ میں جائے اور یہ عدلیہ کا ساکو کا معاملہ ہے کیوں نہیں چیف جسٹس صاحب آس خود نوٹس لیتے بلکل یہ آپ نے صحیح بات کر دی سر یہ آپ کے پوائنٹ آگیا یہ آپ نے نوہا پڑھ دیا آدارت دو چار جملے دو چار جملے میر بانی ہوگی آپ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے جیسے آپ صاحب سے کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے ان سے زیادہ لیکن دو چار جملے اور اور پتا ہے آپ کی سارے حسن نسار صاحب اور میں اور آپ کی ساری وہ بھی برداشت کر چکے اس لیے دو چار جملے پہلی بات یہ ہے بھائی جان کہ پہلی بات یہ ہے بھائی جان کہ یہ کیوں نہیں جاتے نہیں جاتے کیوں جات جرشد ملک کی جب ویڈیو آئی اس کے بعد یہ اس ویڈیو سے مکر گئے مریم نواز صاحب مکر گئی شباز شیر صاحب مکر گئے کہ ہم نے تو ویڈیو میں بلائی سار آپ کا پوائنٹ آ گیا ایک بریک لیں گے ایک اشتہاری مجرم مجرم صاحب اس محفل میں تھے آپ نے بائیکار کیوری کی آپ کو پتا تھا ایک اشتہاری مجرم وہاں موجود ہے کرت صاحب یور ٹیک عوال آریے آپ کو جی کامرہ شاہ صاحب دیکھیں سر مجھے یہ تو علم نہیں تھا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب بھی سپیچ کریں گے بہرحال اُس دن جو پہلی سیشن تھی جی اوپننگ سیشن اس میں تو انہوں نے سپیچ نہیں کی دوسرے دن بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصور کر جیسے کہ میاں صاحب کے حوالے سے بات ہوئی میرا ان کے یہ کہ اگر وہ تک سپیچ کر رہے ہیں اور میں بائیکارٹ کروں کوئی سوال نہیں ضرورت نہیں تھی اس کی ضرورت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو سزا ملی تھی حالانکہ میرا میاں صاحب اور ان کی پارٹی سے یا ان کی لوگوں سے خدا گوائے نہ کوئی تعلق ہے نہ محپوسہ مگر سب سے بڑھ کر میاں صاقب نصار صاحب کے فیصلوں پہ جتنی تنقید میں نے کی تھی میرے خیال میں کسی وکلان و مائندے نے نہیں کی تھی تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو جان بوجھ کر صرف کسی کے کہنے پر پاورفل لوگوں کے کہنے پہ ان کو جو ہے ان کو سزا دی گئی حالانکہ حکامہ کی بنیاد پہ سزا بنتی نہیں آج بھی نہیں بنتی اتنے عرصے کے بعد بھی کوئی وکیل اس کو تسلیم کرنے کے بعد تو اس لیہ سے میں ان کو اس لیہ سے سزا یافتہ نہیں سمجھتا سزا یافتہ کہ اس کی بات تو یہ نہیں ہوئی اس ملک کے بہرحال جیسے بھی ایک لیڈر ہے میں حالانکہ ان کو ووٹ دوں یا نہیں دوں ان کے کروڑوں لوگ ووٹر یہاں موجود ہیں آپ اس کو اس کانفرنس سے نکال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بولنے کی جو ایک آزادی ہزار ہے آپ اس سے روک رہے ہیں حالانکہ اس کانفرنس میں بہت بہت لوگ بول رہے ہیں بہت ایسے ایسے لوگ بڑے ہیں سارے پولیٹیکل لیڈرز بولے تو میاں صاحب کو ایکسکلوڈ کرنا ہے کوئی اچھی بات تو نہیں بلکل ٹھیک ہے سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جنرل صاحب یہ بار بار اسلام آباد ہائی کوٹ نے پھر کیوں کہا تھا کہ جب آپ اشتیاری ہوتے ہیں مفرور ہوتے ہیں آپ کو بولنے کا حق حاصل نہیں آپ واپس آئیں کیس کو فیس کریں پھر بولیں یہ بھی آپ کے کورت صاحب اسلام آباد ہائی کوٹ نے کہا تھا جسٹر ملالہ صاحب کی عدالت نے یا ان کے ججز نے دیکھیں دیکھیں جج صاحب جو کہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ بھی فرشتے ہیں ضروری نہیں ان کا ہر فیصلہ ان کا ہر کا ہوا ہر کئی ہوئی بات سہی ہو سر پوائنٹ آگیا آپ کا جنرل صاحب بار بار پاور فور پاور فور لوگوں کے کہنے پر یہ جو عدلیہ کے مطلق بات آ رہی ہے عدلیہ کے اپنے اوپر بھی بات آ رہی ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر کس کو سمیدار سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چورن بیچنے کے لیے پاور پل پاور پل کہنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے چورن بیٹھتا ہے مرنہ اگر اخلاقیات ہو تو یار آپ رونا روتے ہیں کہ اکامہ 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 سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے منی لانڈرنگ کا اور اس وقت کیس ہی منی لانڈرنگ کا چل رہا تھا جس آدمی کپر منی لانڈرنگ کی کا الزام اور وہ چل رہا ہے کیس اس کے اکامے کو صرف اکامہ نہ سمجھیں اور پھر آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص وہاں پہ بیٹی اور وہ دونوں جالی کاغذہ جمع کراتے ہیں اور خدا کا نمو پوری دنیا میں مو کارا ہوگے اس ملک کا اور آپ سارے کہہ رہے ہیں اگر یہ داروں بوڑ دیتے ہیں کروڑ دیتے ہیں تو دیتے ہیں نمو بھائی آپ کا اخلاق کدھر ہے میرا اخلاق کدھر ہے میں نے دیکھنا کہ ایک آدمی مزیر آدم بن کے بیٹھا جالی کاغذہ جمع کر رہا ہے اس کو تو ملک کو ڈوم مرنا چاہیے آپ بات کر رہے ہیں جنابی آڈی کہ یہ اکامہ تھا صرف اکامہ تھا تو یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے باہر پیسہ پکڑا نہیں جاتا اکامہ والے کا اڈریس مل جاتا اس کو دبائی کا آپ خرکنیں مارتے رہیں جو اس کا سوٹرلینڈ میں اکاؤنٹ ہوگا اس کا اڈریس دبائی نکلے گا پاکستان نہیں نکلے گا آپ پکڑ نہیں نہیں سکتے تو ایسے تو نہیں ہے یہ تنہیں تنہیں بڑے لوگ جن کو آپ ٹیلی فون کریں تو ویزا ان کے گھر پر ڈیلیور ہوتا ہے ان کو اکامہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ وہ ضرورت ہے جس کے لیے اکامہ رکھتے ہیں ہم بڑے بھولے ہیں ہم صرف اکامہ اکامہ کرتے ہیں وہ سمجھ دیں کہ ہم نے بڑی دنیا کو سمجھا دیا کہ کیا کیا ہے دا کے بندوں اگر ڈان ڈیگز کا قصہ ہوتا تو آپ سوچئے کہ راہیل شریف نے کیا پرائیم نیسٹر کے سامنے سننڈر نہیں کیا وہ تحقیقات تھی ایک سیکیورٹی آدارے کی پرائیم نیسٹر کو جہاں کہا جی آپ کر لیں کیونکہ بیٹی انوال جس طرح جتنی جتنی جدید جا سکتی تھی کسی کو اس کے ادھے کے مطابق عزت تو دی گئی لیکن آپ لوگ نے دوسرا کبھی دوسری سائٹ کنگال کے نہیں دیکھی کہ جو ڈان ڈیگز تھی اس کا اس ملک کو کیا نقصان ہو سکتا یہ یہ رونا ہے آپ نے بھال کر آیا میں اس وقعہ تحریک کا حصہ تھا میں نے پیسے بھی اپنے دی اور میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا آج مجھے دکھ کا اور جنرل حمید گل نے ہم نے دونوں نے ساتھ دیا جا جا کے اور لیاکت بانگ سے مارچ کیا ہم نے جا کے سرانواز تک لیکن مجھے آج اپوس ہے کیونکہ میرے ملک کا ریک و ڈک کا کیس لے کے ایک شخص نے ہمیں تباہ کر کے رہتے ہیں ہم چھے ملین ڈالر کے لیے جوتے چاٹ رہے ہیں اس آئی ایم ایف کے اور وہ ہمیں آٹھ ملین ڈالر کا نقصان کروا گیا ہمارے پر ابھی آٹھ ملین ڈالر کا جرمانہ پڑا ہوئے اس نے سارے لال مسجد کے لوگ چھوڑ کے گیسر گردی کا سارا یہاں پہ میدان گرم کروا دیا آپ بات کرتے ہیں آپ بات وہ کریں جو حق کی بات سرم یہ کہتے ہیں کہ جرمال جرمال اس سے آپ ٹھیک ہے گیلری شاید آپ سے خوش ہو جائے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے جرمال صاحب بلکل ٹھیک ہے خدا کا شکر ہے میں اس گناہ میں شریک نہیں تھا جس میں اتخار چودری صاحب کو بھال کیا گیا جو میڈیا کی طرف سے پورا میڈیا پانگل ہوا میں گناہ گار ہوں اس کا نا میں تو تعبیٰ کرتا تھا کہ میں نے ایک کرپٹ آدمی کو بھال کرانے میں میں بھی شریک تھا اس وقت اگر آپ اسے مشورہ کر لیتے ہیں میں آپ کو کہتا کہ جناب یہ نہ کریں کیونکہ میں بھی اس تحریکے بہت خلاف تھا اور آج قرط صاحب کو میں پوچھتا ہوں میرے بھائی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو وکیلوں کا ڈسیپلن نے ہم نے خراب کر دیا اس کے بعد لاہور میں اسپتال میں جا کے لوگ مار دیا ان لوگوں نے گیس ان کی ساری 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 کراچی میں انہوں نے جو حشر کیا ہم نے وکیلوں کو گنڈا گردی پہ لگا دیئے سار یہ پوائنٹ آگیا یہ انصاف ہے سار یہ پوائنٹ آگیا قرط صاحب پہلے تو یہ کہ کیا یہ چورن بیچنے کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اٹھ کے جو ہے پاورفل لوگوں کے اوپر الزام لگا دیں اور آپ نے بھی اس دن سپیچ میں خیر قرط صاحب بہت سی باتیں ایسے کر دی تھی پھر اخلاقی لحاظ سے کس طرح آپ جسٹیفائے کرتے ہیں قرط صاحب کے ایک سزا یافتہ مجرم جو ہے اس کو آپ جسٹیفائے کریں اور کہیں کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے وہ علی عیبد قرط صاحب قرآن شاہ صاحب میں میاں صاحب کا یا ان کی پارٹی کا سپوکسمن نہیں ہوں صحیح قطن اور نہ میں کسی لحاظ سے پابندوں کہ ان کے بارے سے اگر کوئی بات ہے تو میں جواب دوں باقی آپ نے جو فرمایا کہ ہر وقت ہم کسی بڑے جو بڑے طاقتور لوگ ہیں جرنل صاحبان ہیں یا جو ہیں اور ہمیں اخلاقیات یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے خلاف بات کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ بات اس ملک کی بقا کی بات ہے میں نے کہا ہے بہت سمجھانے کے لحاظ سے کہا ہے کہ انسانی مٹھی میں ریت کے ذرات کو کبھی بھی کوئی شخص نہیں روک سکتا ریت کے ذرات ایک ایک کر کے مٹھی سے نکل جاتے ہیں یہ میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ملک آپ کے آج سے نکل رہا ہے تو جب میں ملک کی بات کرتا ہوں جب میں بائیس کروڑ عوام کی بات کرتا ہوں غریبوں کی بات کرتا ہوں مفلوقوں مظلوموں کی بات کرتا ہوں محکوم لوگوں کی بات کرتا ہوں تو پھر اخلاقیات اور کیا قانون ہے اور کیا قانون ہے کیا اجازت دیتے ہیں یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں پھر نہیں دیکھنا چاہیے مجھے جو میں نے کیا بالکل صحیح کیا مجھے معلوم تھا کون کون لوگ بیٹھے ہیں کون سٹیج میں بیٹھے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کون نیچے بیٹھے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ساری لاور کی اور ساری پنجاب کی الیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے وہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کیا سوچتا ہوں میں اس پروفیسر کے مقابلے میں اس لیکسرار کے مقابلے میں اس جنرل کے مقابلے میں اس بزنس مین کی مقابلے میں اس اینکر کی مقابلے میں میں بہت کچھ اس لوگوں کی سدزمین سے میرا تعلق ہے میں ایک ایک لوگوں کی نفس کو بیسیت ایک ایجیٹیشنل پالٹکس کرنے والے کے لوگوں کی نفس کو میں سمجھتا ہوں لوگوں کی نفس بہت خطرناک رفتار سے بہت تیزی سے بہت اوپر جا رہی ہے روکیں اس کو اس ملک کو روکیں غربت ہے بے تہشہ بہت غربت ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے لوگ ہمارے سامنے آ کر ایسے روتے ہیں یہ آپ کے مشیر عالم صاحب نے کیا کیا سترہ ہزار لوگوں کے گھرونت میں جو چولے جل رہے تھے جو ان کے بچوں کو روٹی مل رہی تھی ایک جج نے ان کو جو ہے اس سارے چولے بجا دی اور سارے کے کیوں اور اب اس جج صاحب کی اخلاقیات کو دیکھیں آخری دن ہے دو گھنٹے کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہے وہ اس ججمنٹ کو جس میں جو اٹھارہ اور بیس مہینے سے وہ ججمنٹ ایسے ریزر ججمنٹ کے پڑا ہوا تھا اس جج نے اس کو کیا جب ان کو اخلاقیات کا علم ان کا اخلاقیات سے کوئی ان کا وہ خیال نہیں کرتے جو ساری اخلاقیات میرے سامنے میں تو لوگوں کا نمائند ہوں میں تو بولوں گا اور میں بول سکتا ہوں میں بول سکتا ہوں اور اتنا بولوں گا اتنا بولوں گا کہ یہ ملک میں لوگوں کو میں چاہوں گا کہ لوگ اپنی عزت پہچھانے مولانا بھی وہی بات کر رہے ہیں آج ہم پروگرام بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں جناب گھر سے گوائیاں آئی ہیں اور نواز شریف صاحب سزا یافتہ نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے وہ اہل ہوتے ہوئے ایک دفعہ پہلے بھی ہوئے تھے وہ ہائی جیکنگ کیس میں دوزار آٹھ کے در آپ جانتے ہی ہیں مندر نامہ کا لگ رہا آپ کو سر بھائی جان یہ ہمارا وہ ملک ہے وہ خوبصورت ملک ہے جس میں جب علی احمد کرد صاحب یہ کہہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ایک اکامہ پہ سزا ہوئی ہے اور تو میں ان کو سزا یافتہ نہیں مانتا اس کے بعد اس ملک پہ انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ جن کے پیچھے ہم نے عدلیہ کی بحالی ہے اور کسی بھی ملک کسی بھی جمہوریت کسی بھی سیاست کسی بھی انسان کی اصول منطق اور اسخلاقیات پر کڑی ہوتی ہے تو بھائی جان یہ اگر اصول منطق اور اخلاقیات جناب سپیکر کا جھوٹ کتری خات کا جھوٹ سپرین کورٹ میں جال سازی جنرل صاحب آپ اگری کرتے ہیں بھٹی صاحب سے یا آپ اگری کریں گے کورس صاحب سے اس وقت یہ سزا یافتہ نہیں ہے کورس صاحب نے دورہ میار پیش کیا ہے جو قابل افسوس ہے کیونکہ جو حقائق میں نے سامنے پر کہہ کہ اکامہ چیز کیا ہے اور جو جالی وہاں پہ اپر ڈیوٹ اور چیزیں پیش کی گئیں تو اس کے بعد بھی کورس صاحب یہی فرماتے ہیں کہ جناب وہ سزا یافتہ نہیں ہیں میرا خیال ہے سزا ملی نہیں تھی وہاں تین سال کی سزا ہو سکتی تھی جالی کا عوضہ سپریم کورٹ کو بے وقوع بنانے پہ ہو سکتا تھا اگر کوئی اور بے وقوع بنانے پہ سات سال قید با مشکت تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اور اس طرح سپریم کورٹ کو بے وقوع بناتا تو میں کورٹ صاحب سے رائے پوچھتا لازم ان کی رائے مختلف ہو لیکن چونکہ نواز شریف ہے اس لیے ان کی رائے کچھ اور کورٹ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ رائے سے نواز شریف کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ محصوب ہے انہوں نے جنمی نہیں کیا کامہ وغیرہ کے معاملے پہ تو عدلیہ کا وقار پہ بھی ٹھیس پہنچ رہی ہے جنرل صاحب بھی کہہ رہے دھورہ میار ہے سر یہ تو بٹی صاحب اور جنرل صاحب یقینہ میں ان کا اعترام کرتا ہوں بلکل کرنا بھی چاہیے میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا ایک جج ایز ای مانیٹر جج ایک سیشن جج کی عدالت کی ساری پروسیڈنگز کو کور کرے گا تو اس سیشن جج اس سیشن کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ اکامہ کی صورت میں آئے گا میں ایک بات کرتا ہوں ارشاد ملک والے کیس میں کیا ہوا جائے یہ جو ارشاد ملک ابھی بیٹھی ہوئے ارشاد ملک والے کیس میں کیا ہوا جی جی تو جب سپریم کورٹ کو اپنے وقار اپنے تقدس کا خیال نہیں ہے تو اس ملک میں ایسے ہی ہوتا ہوگا پہلے اکامہ میں سزا دیں اس کے بعد پھر ایونس فیلڈ والے میں دیں اور اس میں ایک سپریم کورٹ کا جج اوپر بیٹھ سر اس میں یہ عمران خان کا تو کوئی رول لینا ہے کورٹ صاحب ان کو کیوں ہم فریم کرتے ہیں بیج میں سارے مل مل آ کے نہیں میں نے تو عمران خان صاحب کی بات نہیں نہیں سارے لوگ کرتے رہا کہ بلکل اس میں کو ٹھیک نہیں ان کو منڈیٹ ملا یہ ان کی قسمت میں آئے کہ وہ کوئی اچھی ٹیم نہیں ملے اور وہ ملک اس طریقے سے نہیں چلا جنرل صاحب جنرل امجر شویف صاحب سر اس کے بعد بھٹی صاحب دیکھئے ایک ایفیڈیوٹ جو ہے رانا شمین نے دیا تھا تو جو بڑا پاپولر ہو گیا ایک ایفیڈیوٹ جادرشد ملک نے بھی دیا تھا اور اس نے سارا کچھ اس میں بیان کیا کہ اس کو کس طرح فریم کیا گیا وہ کورٹ صاحب کو یاد نہیں ہے اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ بلیک میل کرنے کی ویڈیو مریم لے کے آئی تھی اس نے کہا جی اوروں کی بھی ویڈیوز ہیں کچھ جس سے خریدی گئی ہیں وہ میاں تارک سا جس سے خریدی گئی پانچ کروڑ کورٹ صاحب آپ حالات دیکھیں آپ ملک کو کدر دھکیل رہے ہیں آپ اپنی آواز رکھتے ہیں بڑی پاوت بھول لیکن آپ ملک کو دھکیل رہے ہیں جاہلانہ شکل میں کسی اور طرف یہ کورٹ صاحب آپ کو اپنا رمیہ چینج کرنا ہوگا کورٹ صاحب رمیہ چینج کرنے اپنا سر آپ ڈاکووں چوروں کی حمایت کر کے جتی سے کرنے چینج آپ کو میں دو ملک کا ٹائم دے رہا ہوں چینج کریں رہیہ چینج کریں جی بلکل جنرل صاحب کی بات بلکل میں لیے صحیح ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں لیے دعا کریں دعاوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے رائٹ میں یہ ایک بریک لینی ہے اس کے بعد آتے جی واپس جناب موجودہ ازاد عدلیہ جو ہے اس سے ہم اسپیک کرتے ہیں کہ جس طرح کی باتیں پروگرامز کے اندر ہو رہی ہیں کانفرنسز کے اندر ہو رہی ہیں پروگرامز کے پروگرامز کو روکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کسی ایک ایفیڈیوٹ کسی ایک آڈیو کو جو ہے اس کو تو آڈٹ کرائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو یہ عدلیہ کی عزت کا معاملہ ہے مجھے دیجئے کل تک اجازت